لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج ایک صوفی شیخ کی مجلس میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا وہ کسی دور مقام سے آئے تھے شیخ محمد بن یحییٰ الحسینی النینو تو اٹلانٹا سے آئے تھے لیکن یہ ہوتا ہے نا جب آپ اہلِ علم اہلِ معرفت ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو پھر آپ یہاں سے موتی چنتے ہیں ایک آج کی مجلس سے ایک چھوٹی سی بات آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ بھئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل کی جائے آؤ میں تمہارے لیے ایک بات آسان کیے دیرتا ہوں پہلے تو تمہیں علم اور معرفت کے درمیان فرق کرنا ہوگا علم کا تعلق دماغ سے ہے اور معرفت کا تعلق دل سے ہے یہ جو تمہارا دماغ اپنے تمہارے بدن کو کہتا ہے نا کہ چل نماز پڑھ لے چل نماز پڑھا کر اچھی بات ہے یہ تیرے جسم کی عبادت ہے جو تیرے دماغ سے ہوتی ہے ابھی تک تیرا دل اس میں انوالو نہیں ہوا جس دن تیرا دل اس میں انوالو ہو جائے گا اس دن تجھ پر معرفت کے باپ کھلیں گے تو اپنے رب کو جانے گا اور یہ زیادہ مشکل سفر نہیں ہے سٹارٹ کرنا انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تم اپنی نمازوں کو غور کرو تم اپنی نمازوں کو دل سے پڑھو پھر تم دیکھو کہ معرفت کے باپ تم پر کیسے کھلتے تم جب کہو نا اللہ اکبر تو پھر تمہارے دلوں سے تکبیر کی صدائیں بلند ہو تم سورہ فاتحہ کو دل سے پڑھو اس پہ دل سے ایمان لاؤ اس کے ایک ایک حرف ایک ایک لفظ کو اپنی روح میں اتارو پھر دیکھو تمہیں نماز پڑھنے کی کیا لذت آتی اور معرفت کے باپ کیسے کھلتے ہیں اپنے رب کو جاننے کی کوشش کرو علم حاصل کر لیا ہے تم نے اگر علم حاصل کر لیا ہے اس علم کے ذریعے اپنے رب کو پہچانو پھر معرفت کے اصول کو جانو اور پھر یہ سفر بڑا طویل ہے زندگی کٹ جاتی ہے سفر نہیں ختم ہوتا پر ابتدا کرو اپنے دل میں سے عبادت کو شروع کرو کہ تمہارا دل عبادت کا گہوارہ ہو اور پھر تمہارا دماغ تمہارے دل کے تابع ہو اور پھر ان دونوں کو ساتھ لے کے چلو گے تو پھر عبادت کا لج تمہارے بدن پہ بھی ظاہر ہوگا اور تمہارے اندر بھی سرائیت کرے گا وما علینا اللہ البلاء